انٹریویو میں جاریہ انتخابی یعنی جو انتخابی عمل جاری ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے جمہو کشمیر میں عام انتخابات کے دوران ہوئے ریکوارڈ پولنگ اور آرٹیکل 377 پر بھی اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے عوام آئین پر بھروسہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 377 کچھ سیاسی پریواروں کا ایجنڈا تھا میں چاہوں گا کہ کشمیر کی جو ستھیتی بڑلی ہے اس کے سندر میں سب سے تو پہلے میں میرے دیش کے نیائے تنتر کو پرانتھنا کرنا چاہتا کہ اگر سرکار کسی کام کو کرنے کے لیے کبس کا ایک ڈیجائن ہوتی ہے اس کے سٹریٹیجی ہوتی ہے ایسی سمسیاں کے سمادان کے لیے اس سٹریٹیجی کے تحت کام کرنا ہوتا تھا اب اس کے لیے کبھی مجھے انٹرنیٹ بن کرنا پڑا کوئی انجیو کارڈ چلا گیا اور وہ بڑا کارڈ کے اندر بڑا ایشو بن گیا آج سمجھئے کہ بھلے میں نے کچھ سمادان کے لیے انٹرنیٹ بن کیا تھا لیکن آج بڑے گروہ کے ساتھ وہاں کے بچے کہتے ہیں کہ پانچ سال سے انٹرنیٹ بن نہیں ہوا ہے پانچ سال سے ہمیں سب سویدائیں مل رہی ہے کچھ دن تکلیب ہوئی لیکن اچھے کام کے لیے ہوئی تھی اب وہ عدالت کے اندر جب بیوادوں میں چڑھ جاتا ہے تب چیزیں گڑ بڑا جاتی ہیں تو ایسے جو انجیو ہیں جنہوں نے عدالتوں کے بھرو سے لڑائی لڑنا شروع کیا ہے ایک تو دیش کو ان سے بچانا بہت ضروری ہے دوسرا وہاں کا سامان یا مانوی جب متدان کرتا ہے تب وہ صرف کسی کو جیتا تھا ایسا نہیں ہے جی متدان کرتا ہے مطلب بھارت کے سمیدھان کو گلے لگاتا ہے متدان کرتا ہے تب بھارت کی سرکار بنانے میں وہ گروہ کے ساتھ بھاگی داری کرتا ہے متدان کرتا ہے مطلب کہ بھارت کے سارو بھاو محتو کے پتی اپنا سمرپن بیٹھتے کرتا ہے دوسرا ان کو بھارت کی سرکار ایسی ہے کہ جہاں فیرنیس ہے ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا اور جب اس کو یہ بھارت کی سرکار ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی حیرہ فیری نہیں ہو رہی ہے تو وہ پکا گوڑ کرنے کے لئے اتصال سے آتا ہے اور اس کا پرنام ہے کہ آج متدان یعنی 40-40 سال کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں میرے لیے سم سے بڑی سنتوز کی بات ہے کہ میرے کشمیر کے میرے بھائی بہن میرے پریوار جن اومنگ اور اتصال کے ساتھ متدان کے لئے آگے آئے انہوں نے متدان کر کے دنیا کو ایک میسیج دے دیا ہے جو لوگ آشن کائے کرتے تھے ان کو ایک میسیج دے دیا ہے صرف یہ پانچ چار پریواروں کا ایجنڈا تھا یہ نہ کشمیر کی جنتہ کا ایجنڈا تھا نہ دیش کے لوگوں کا ایجنڈا تھا یہ اپنے فائدے کے لئے یہ 370 کی ایسی ایک دیوار بنا کے بیٹھے تھے تاکہ کوئی جونک نہ پائے اور کہتے تھے 370 ہٹے گی تو آگ لگ جائے گی وہ کہتے تھے 370 ہٹے گی تو کشمیر چلا جائے گا آج یہ ستے ہو گیا کہ 370 ہٹے گی جاندہ ایک تاکہ انوپھوٹی ہو رہی ہے کشمیر کے لوگوں کا اپناپن جاندہ بڑھ رہا ہے اور اس لیے اس کیا سیدھا پرنام چناؤں میں بھی دکھائی دیتا ہے ٹوریزم میں دکھائی دے رہا ہے جی ٹوینٹی سمیٹ وہاں ہوتی ہے بڑے شاند سے کشمیر نے ان کا سواگت کہہ رہا پوری دنیا کا اور اس لیے ایک کیسے جھوٹی دیوارے کھڑی کر کر کے دیش کو ٹکڑوں میں دیکھا گیا اس کا یہ ادھان ہے اور اس کو میں نے دوست کیا ہے وزیراعظم نایر دموڈی پر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شیخ بشیر نے پلٹ وار کیا ہے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے شیخ بشیر احمد نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر تینوں خطوں کے عوام کے مفاد کے لیے تحفظ کے لیے تھی یعنی جب مو کشمیر اور لطاق جیسا ہوں گا کہہ رہا تھا سیدھا سوال ہے آپ کا کہ اب بھی ایسیمبل ایریکشنز ہونے والے ہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کیا نیشنل کانفرنس کانگریس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی جیسی پارٹی جس کے ساتھ آپ نے ابھی تک اس میں الانس نہیں ہو پایا کیا انویدان صاحبہ پولز میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ الانس ہو دیکھیں پہلی چیز یہ آئی کہ جمہو کشمیر کے لوگ اس بات کی طرف جو پارلیمنٹ کے الیکشن کے اندر لوگوں نے حصہ لیا اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی کے چناؤں کرائے جائیں لوگوں کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا جیس طرح آپ نے کہا کہ الانس جب الیکشن ایناؤنس ہوگا تو اس وقت پارٹی فیصلہ کرے گی ہمارے پاس جو پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ بیٹھے گا فیصلہ کرے گا اس وقت ان حالات میں کیا ہوگا جہاں تک انڈیا الائنس کا تعلق ہے پارلیمنٹ کے اندر جو لڑائی لڑی ہے جو ووٹنگ ہو گئی ہے اس کا جواب لوگوں نے دے دیا ہے چار جون کو جب ریزلٹ آ جائیں گے اس کے بعد ان چوزوں کے اوپر پارٹی بیٹھے گی فیصلہ کرے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ کیجبلٹی رہی ہے کیا نام ہے چھے سات سال سے دوہزارٹھارہ میں اسمبلی ڈیزالب ہوئی آج بی جی پی والے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں کہ ہاں جی الیکشن کرانا ہے کرائیں گے پرائم نشل صاحب بھی کر رہے ہیں ہوم منشل صاحب بھی کر رہے ہیں یہ چھے سال کیوں نہیں کرائے اس کا جواب کیا ہے اور پی ڈی پی لیڈر اقبال ترمبو نے وزیراعظم کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل تیو سو ستر یونین آف انڈیا اور آئین ساتھ اسمبلی جمع کشمیر کے درمیان انیس سو اننچاس میں بنایا گیا تھا لہٰذا اس کے ذریعے چند خاندانوں کے فائدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کا بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا پانچ اگز دو ہزار انیس کے فیصلے کے خلاف ناراضگی اور غصہ ظاہر کرنا تھا ردمندری نردر موڑی کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل تری سیونٹی جو ہے چار پانچ فیمیلز کا ایجنڈا تھا نہ ہی یہ کشمیر کے لوگوں کا ایجنڈا تھا نہ ہی ملک کے لوگوں کا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آرٹیکل تری سیونٹی جو ہے انہی فیمیلز کی بینفٹ کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا جب یہ ہٹے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک میسیو فائر ہوگا لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جب یہ ہٹ گیا ہے تو صاحب طور پر دکھ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو رہا ہے لوگ الیکشنوں میں اچھے طریقے سے حصہ لے رہے ہیں اور ٹورزم بوسٹ ہو رہا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہمیں بیسیکلی پہلے سمجھنا ہوگا یہ آرٹیکل تھری سیونٹی جو ہے یہ کانشوونٹ اسیمبلی آف جمہو کشمیر اور یونین آف انڈیا کے بیچ میں بادشیت کا نتیجہ ہے صاحب تین سو ستر کا بتاتے ہیں انہوں نے اس تین سو ستر کو بلکہ میں کہوں گا پوری باج پانے اس تین سو ستر کو اس طرح ہندوستان کے باقی ریاستوں میں اس طرح بیچا ہے کہ ان کو الیکٹورل بینیفٹ ملے انہوں نے اس کو اس طرح بیچا ہے کہ جیسے کی جمہو کشمیر کسی اور ملک کا حصہ تھا آگست پانچ دوہزار انی سے پہلے اور اس کو ایبروکیٹ کر کے انہوں نے اینیکس کیا ہے جمہو کشمیر کو اور انڈیا کے ساتھ ملایا ہے یہ پورٹرے کرنے کے بعد ان کا ووٹ شیئر سارے ملک میں بڑھ گیا ہے کیونکہ سارے ہندوستان کی لوگ اس کو ان کی ایک وکٹری سمجھتے ہیں لیکن یہ سارا ایک فالس پراباگنڈا ہے آج پھر دیکھئے انہوں نے لوگوں کو بے وکوف بنانی کی کوشش کی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اس چیز کو وہ کیا پورٹرے کرتے ہیں پچھلے پینتیس سالوں میں جمعہ کشمیر میں یہی ایک سب سے بڑا واقع ہوا ہے آگست فائیو ٹو تھاؤزن نائنٹین ان پینتیس سالوں میں آپ نے دیکھا کہ ووٹر پرسنٹیج کتنی کم ہوئی تھی تو آج اچانک ووٹر پرسنٹیج کیوں بڑھی it is because of this incident جو آگست پانچ ٹو تھاؤزن نائنٹین کو ہوا اور اسی کی ریزنٹمنٹ کے لیے لوگ باہر نکلے this is a vote against BJP this is a vote against policies of BJP which the people in the rest of the country will not understand مگر حقیقت یہی ہے کانگریس کے چیف ترجمار رویندر شرمانے جمعہ کشمیر میں انتخابات سے متعلق وزے داخلہ کے بیان کا خرمقدم کیا رونے کا آیا کہ گدشتہ چھ سالوں سے کانگریس اسمبلی انتخابات اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے ملا اور ماننی ہوم منسٹر کی طرف سے بھی ایک اشارہ ملا کہ بہت ہی جلت یہاں پہ اسمبلی چناؤ ہوں گے کیا کہیں گے دیکھئے پچھلے چھ سال سے یہاں اسمبلی نہیں ہے سرکار چنی ہوئی نہیں ہے جمعہ کشمیر میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بے انصافی جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے تیس سپٹمبر دوزہ چوبی سے پہلے چناؤ کروائیے ہم مانتے ہیں کہ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ڈیلے کرو پہلے ہی کوئی وجہ جائز نہیں تھی کیونکہ لوگ ڈیموکریسی چاہتے تھے لوگ بڑی بھاری ایکسیلیت میں ووٹ دیتے ہیں پہلے بھی دیتے آئے یہاں اسی پرتیشت بھی لوگ دوزہ اٹھارہ سے پہلے لوگ ووٹ دیتے تھے پنچائتوں میں دیتے تھے اتنک بہت الگاؤ بہت ایک الگ فیض ہے وہ الگ ایک ساجش ہے اس کا مقابلہ بھی لوگ کرتے ہیں لیکن جمہو کشمیر اور کشمیر کے لوگوں نے بہت بار یہ ثابت کیا کہ وہ ہندوستان کی جمہوریت میں وشواس کرتے ہیں اور وہ ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں اس لیے اتنے دیر کرنا مناسب نہیں تھا اب دیر آئے درست آئے ہم اس کا سواگت کریں گے کہ جب چناؤ ہونے چاہیے اور جہاں چناؤ ہونے چاہیے ایک چیز اور ایک سوال اور کانگریس کیا چاہتی ہے سٹیٹ ہود پہلے یا الیکشن پہلے بلکل ہم نے کہا ہے سٹیٹ ہود چھیننے کا کوئی عدکار نہیں تھا غلط ہی نہ گیا جمہو کشمیر کو فلفلہ سٹیٹ واپس دی جانے چاہیے اور چناؤ بلکل سمیں پہ ہونے چاہیے اسمبلی چناؤ ہوں گے اس کے بعد جو کافی آپ کا الائنس رہا ہے انسی کے ساتھ کیا چناؤ میں جو اسمبلی چناؤ ہے اس وقت ہی الائنس رہے گا دیکھئے پارلیمنٹ چناؤ میں الائنس رہے ہیں انڈیا گھٹ بندن ہے آپ اسمبلی چناؤ کے لیے جی آئی کمانٹ پارٹی کے لیڈرشپ ٹیک کریں گی ہم تو چاہیں گے کہ سیکلور پارٹیز اور وہ پارٹیز جو جمہو کشمیر میں بشواس کرتی ہیں وہ تال میل رکھیں تاکہ ایک اچھی سرکار جمہو کشمیر کو نمائنگی سرکار ملے اور بی جے پی کے سیرے لیڈر اجائے بھارتی نے کہا کہ آرٹیکل دیسو ستر اور پی تیس اے کو منسوخ کرنے کے بعد حکومت کی طرف سے یونین کے سطح پر کیے گئے وعدے پورے ہوں گے انہوں نے کہا کہ چاہے وہ ریاست کا درجہ ہو یا اسمبلی دخبات انہوں نے کہا کہ بی جے پی اسمبلی کی تمام نوے سیٹوں پر اپنے عبدوار کھڑے کرے گی چطرپ سے آدھر نگرہ منتری جی نے اپنے اس پرانے وعدے کو پھر دھورایا ہے جو انہوں نے جب تین سو ستر کو یہاں سے ہٹایا گیا تھا جب فلور آف ہاؤس پر انہوں نے پرامز کیا تھا کہ وہاں پر جو ہی کچھ پروسیس پوری ہو جائیں گے تو اب وہ پروسیس ساری پوری ہو جائیں گے ڈیلمٹیشن ہوا ہے باقی ریزرویشن کا پروسیس جو کر ہونا تھا وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے چار جون کے بعد جب آدھرینی نریندر مودی جی پونے شاپت لیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پر چناؤ کا پروسیس شروع ہو جائے گا دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ پہلے سٹیٹھوڈ بعد میں سیمبلی الیکشن یا پہلے اسیمبلی الیکشن بعد میں سٹیٹھوڈ سٹیٹھوڈ ملے گا کیا یہ سوال سب سے بڑا ہے نہیں مجھے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں لگتا اس کے بعد کی بات ہے کیونکہ پہلے تو یہاں پر ایک لوکل گورنمنٹ اپنے آپ جو ہیں وہ ایک ہونی چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس لئے سٹیٹھوڈ ہوگا بالکل ریسٹور ہوگا اور ٹائمزلی ہوگا لیکن وہ الیکشن کے بعد ہوگا ایسا مجھے وشوا سے جہاں تک اسمبلی کونسٹونسیز کے اسمبلی الیکشن کی بات ہے تو آدھرینی گرہ منتری جی جب ابھی ابھی کشمیر آئے تھے انہوں نے کلیرلی کہا کہ بارت جنتہ پارٹی اسمبلی کونسٹونس میں الیکشن میں نبے سٹیٹون پر چناؤ لڑے گی حالانکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پولٹیکلی ایسی سٹیویشن کئی بار رہا سکتے کہ یہ شاید اس پر یہ ہو لیکن ابھی تک ہمارا بالکل ہی اس نسٹی طرح سے جس پرکار سے گرہ منتری جی نے امیت شاہ جی نے کہا کہ نبے سٹیٹون پر بارت جنتہ پارٹیکی کنڈیٹس کھڑے ہوں اور اس بات کا قوی امکان اُبھر رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں جلد ہی اسمبلی انتخابات ہوں گے جمہو کشمیر کے سیاسی جماعتوں نے اب اسمبلی انتخابات پر توجہ مرکوز کر دیا ہے اور بڑی پارٹیاں اب ہم خیال جماعتوں کے ساتھ قبل از انتخابات اتحاد بنانے کی یعنی پری پول الائنس کرنے کی امکانات تلاش رہی ہیں انسی لیڈروں کا بھی خیال ہے کہ وہ انڈیا بلوگ کے تحت آنے والے اسمبلی انتخابات لڑیں گے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ پی ڈی پی کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد کریں گے نیشنل کانفرنس کے سیری لیڈر شیخ برشی نے کہا کہ اس بارے میں فیصلہ پارٹی ہائکمان کرے گی اور وہ بھی مناسب وقت پر ہوگا سیدھا سوال ہے آپ کا کہ ابھی اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کیا نیشنل کانفرنس کانگریس کے ساتھ پی ڈی پی جیسی پارٹی جس کے ساتھ آپ نے ابھی تک اس میں الانس نہیں ہو پایا کیا ان ویدان صبح پولز میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ الانس ہو دیکھیں پہلی چیز یہ آئی کہ جمہو کشمیر کے لوگ اس بات کی طرف جو پارلیمنٹ کے الیکشن کے اندر لوگوں نے حصہ لیا اس بات کی حکومت بنانے کا موقع ملے گا جس طرح آپ نے کہا کہ الانس جب الیکشن ایناؤنس ہوگا تو اس وقت پارٹی فیصلہ کرے گی ہمارے پاس جو پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ بیٹھے گا فیصلہ کرے گا اس وقت ان حالات میں کیا ہوگا جہاں تک انڈیا الانس کا تعلق ہے پارلیمنٹ کے اندر جو لڑائی لڑی ہے جو ووٹنگ ہو گئی ہے اس کا جواب لوگوں نے دے دیا ہے چار جون کو جب رزلٹ آ جائیں گے اس کے بعد ان چوزوں کے اوپر پارٹی بیٹھے گی فیصلہ کرے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ کیجبلٹی رہی ہے کیا نام ہے چھ سات سال سے دوہزار اٹھارہ میں اسمبلی ڈیزالب ہوئی آج بی جی پی والے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں کہ ہاں جی الیکشن کرانا ہے کرائیں گے پرائم منسٹر صاحب بھی کریں ہوم منسٹر صاحب بھی کریں یہ چھ سال کیوں نہیں کرائے اس کا جواب کیا ہے ڈی ڈی پی کے ساتھ کر سکتے ہیں ابھی اس معاملے میں وقت پہ بات ہوگی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اس لئے پوچھ رہا تھا کیونکہ بی جی پی ایک بڑا دشمن آپ کو لگتا ہے آپ کے نظر سے اور وہ بھی پارٹیاں ہم بہت ساری پارٹیوں کو جھوڑ رہے ہیں ہم دشمن کسی کو نہیں کہتے راج نیتک طور پہ ان کی جو ایڈیالوجی ہے انڈیا الائنس جو بنا ہے وہ کانسٹوشن بچانے کے لیے ہے جو ہمارا ایک سلوسو جو ہماری جو یہ ہے وچار دہرہ ہے اس کو بچانے کے لیے ہے بھائیچارہ قائم رکھنے کے لیے ہے چونکہ یہ اس میں پی ڈی پی کہیں ہے پی ڈی پی اس میں پی ڈی پی پی ڈی پی پی آلائنس کے اندر تو انڈیا الائنس میں تو وہ بھی ہے اگرچہ ہم یہاں آپس میں مل کے نہیں لڑ پا رہے ہیں لیکن وہاں تو انڈیا الائنس کے اندر وہاں محبوبہ جی بھی ہیں اور فاروق صاحب بھی ہیں اسمیل الیکشن ویدان صاحبہ پولز بھی اب الائیدہ الائیدہ لڑے ہیں مجھے لگتا ہے اس وقت فیصلہ ہو گیا ابھی پہلے نہیں سب فیصلے اسی وقت ہوں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں گا زیادہ تر پارٹیاں جو ہیں وہ بی جی پی نے پیدا کر دی ہیں جو ہم پہلے کہتے تھے ہم کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا جب ہم کہتے تھے یہ جی اے بی سی ہیں اب تو وہ کھلی بلی تھیلے سے باہر آگئی یہ جو بڑا گروپ ہے اس بی جی پی اور اے بی سی گروپ ہے ان کا جو آپ کے مطابق ان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کیا آپ اپنے ہمارے پاس جو سیکولر طاقتیں ہیں ان کو کٹھا کرنے کے لئے جہاں بھی ہوگا آگے چلیں گے آپ کے دروازے سیکولر پارٹیز جو سیکولر طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے چناؤ لڑیں گے آنے والے وقت میں اسمبلی کے چناؤ پیڈی پی تو پہ آپ کے نظر میں پیڈی پی اس میں سب لوگ ہیں لیکن ابھی جس وقت اس کے ریزلٹ آئیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے ابھی تو اسمبلی کے الیکشن انونس ہی نہیں نہ ہوئے اور فیلان اچھوڑا سب ریکھ لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا کشمیر گھاٹی میں گرمی کا پرکوب جاری قاضی کونڈ میں پچھلے چار دشکوں میں مائی کا دوسرا سب سے ادھک تافمان درج اگلے کچھ دنوں تک تافمان ادھک رہنے کے سنبھاؤں جمہو سنبھاغ نے بھی بھیشن گرمی تافمان تیتاریس تیری تک پہنچا ہیلتھ ایڈوائزری کی گئی جاری لوگوں کو گرمی سے بچنے اور خوب پانی پینے کے دیگئے سلا پلواما اے پرشاستر اور خرنن ویبھاغ نے کیا کروائی بھوگیان خرنن ویبھاغ نے شامیل ڈمپر بہانوں کو کیا زبط رامبن کے بٹوت میں سڑک سمپر کے نرمان کو لے کر سانے لوگوں نے ویبھاغ پر جتایا غصہ پچھلے دس سالوں سے چل رہا ہے سڑک کا کام اب تک سات کرمٹر تک ہی بنی ہے سڑک جمہو وشو دیالے نے کیا حریت پہل کے شروع ورٹیکل گارڈن ویٹسٹ کرنے کا کام سانپا چھاتروں کے لیے پریسر کے بھیتر واہنوں کی آواجاہی ای رکشہ سیوہ شروع جمہو کشمیر انٹی کرپسن بیورو نے باریحال تحصیل کرالے پر مارا چھاپا ایک جنئر اسیسن کو رشوت لیتے رگ یہاں تو کیا گرفتار سامبا میں پولیس نے تین ڈرگ تسکتوں کیا گرفتار پانچ گرام ہیروین کیا گیا زبط المورہ کے بنسر علاقے میں گلدار دکھائی دینے سے لوگوں میں دہشت ون بیبھاغ نے گلدار کے لیے اب ٹراب کیمرے لگائے پریاغ راج میں یومنہ نتی میں نہانے کے دوران بریک کے بعد دیکھیں پھر آپ کا سواگت ہے ڈیو دیتنگ جے کے ایل اچ یعنی جمہو کشمی لدہ خواہ چل پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم نون اٹ ون سب دلاترال کے سیراباد پستہ سے پہاب صاحب کھریوں تک کئی سال قبل سات کلومیٹر رابطہ سڑک پر کام شروع کیا گیا تھا کئی سال قبل سات کلومیٹر رابطہ سڑک پر کام شروع کیا گیا تھا دو کلومیٹر کے بعد کام کو روک دیا گیا ہے تب سے کھریوں اور ترال کے لوگ رابطہ سڑک پر دوبارہ کام شروع کرنے کی لگتار مانگ کر رہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ سڑک کے لیے فنڈز بھی باغوزار کیے گئے ہیں لیکن کام شروع نہیں کیا جا رہا ہے ادھر گجر بکروال لیڈر یاسین پوسوال نے سرکار سے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر یہ رابطہ سڑک تعمیر ہوگی تو پاپور اور ترال میں سیاحت کو کافی فروغ ملے گا جب نیوز ایٹین نے محکمہ آر این پی کے ایسسٹنٹ ایگزیکیٹیو انجینئر فاروق احمد کے ساتھ بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ کا ڈی پی آر آلہ حکام کو روانہ کیا گیا ہے خدرت نے ہر علاقے کو اپنے حسن سے نوازہ وہاں وحب صاحب کے اگر بات کریں گے وحب صاحب پستونہ بال یا وستربان کی تو میرے خیال میں یہ سب سے اچھا علاقہ ہے کیونکہ اس علاقے میں ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں نیچے وحب صاحب کی زیارت ہے لوگ کیا ہو جائی یہاں پہ اس طرف دیکھیں گے تو ہمارے نیام صاحب کی زیارت ہے ٹاپ کے اس طرف اور اس طاپ پر اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی کوئی بزرگ مدفون ہے بہت پہلے کے اور بہت خوبصورت طاپ ہے طاپ کی دوسری طرف نیچے دیکھیں گے تو ایمز کا کام جو چار رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسلامی مینورسٹی ہے تو دوسری طرف اگر لیں گے ہم بیک سائیڈ میں تو پستونہ کے پیچھے جائیں گے تو آری پالی کی اتنا خوبصورت چشمہ ہے جہاں آئیس وقت مچھلیاں بڑی ایسی مچھلیاں اور ترال کے لوگ جو پانی پی رہے ہیں اتنا اللہ تعالی نے ایک پہاڑ سے پانی کے چشمہ بہر آئے باقی خوبصورتی ہے اگر آپ دیکھیں گے خوبصورتی تو لوگ باہر سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے پہاڑ اور جنگل اور میدان تو وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے اس علاقے کو وحب صاحب پستونہ یا وستربانٹ آپ کو ہر چیز سے نوازہ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کمی جو آئے ایک ہی چیز کی کمی ہے یہاں پہ بہت پہلے ایک پروجیکٹ بنا تھا اس کا نام تھا سہید آباد پستونہ کھرو وحب صاحب روڈ پروجیکٹ پہ کافی کام پہلے ہوا دو کلومیٹر اس طرف سے سڑک بنی ہے ٹوٹل مسافت جو سفر کی ہے یہاں سے اس پروجیکٹ کے وہ آٹھ کلومیٹر ہے آٹھ کلومیٹر میں صرف کٹی روڈ جو بنی ہے سڑک وہ بنی ہے پستونہ سے دو کلومیٹر اس کے بعد چھے کلومیٹر جو ابھی تک پینڈنگ ہے ہم نے بار بار گورنمنٹ سے کوشش کی لوگوں نے کافی لوگوں نے کوشش کی ہمارے ہاں میں نام نہیں لوں گا سیاسی لوگ جو بھی ہمارے پہلے تھے انہوں بھی لوگوں نے ہاں جام کریں گے یہ ہوگا ہوا تو ابھی تک کچھ نہیں ہے ڈی پی آر بنے ہوئے ہیں میری گورنمنٹ کے آپ کی چینلیزی فساد سے گورنمنٹ سے استدعہ ہے کہ سہید آباد پستونہ وہاں صاحب کھرو روڈ جو ہے یہ پی آٹی پہ بنی چاہیے تاں کہ جہاں اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے حسن نوازہ ہے وہاں پہ اس دور میں بے روزگاری ہے ہمارے نوجوان جو ایک تو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں سہر تفریقے لیے اور ساتھ پہ ہمارے بے روزگار نوجوان بیٹھے ہیں گھروں میں بے کر وہ اپنا روزگار کمال سکیں اور اس لوگوں کے اور زیادہ فوقیت مل سکیں اور اترال کی دیور گاؤں کی لوگوں بالخصوص نوجوانوں نے ایک پر امن خاموش احتجاج منظم کیا یہ احتجاج دے ہی ترقیات پہکمے کے جانب سے گاؤں میں کھیل کے میدان کے اندر پنچائد گھر بنانے کے منصوبے کے خلاف کیا گیا کھلاریوں نے کہا کہ کھیل کے میدان میں پنچائد گھر کی تعمیر نائنصافی ہوگی انہوں نے عالی حکام سے اس معاملے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس پلیگرامڈ میں خاص طور پر یہاں پہ پنچائد گھر نہیں آنا چاہیے بہت ساری زمین یہاں پہ ہے وہاں پہ مارک کیجئے وہاں پہ جائے وہاں پہ پنچائد گھر بنائے پلیگرامڈ کو کیوں توڑ رہے ہو دیور میں سب سے زیادہ لڑکے بیروزگار ہیں بیروزگار کی وجہ سے یہاں پہ کوئی پلیگرامڈ نہیں ہے کوئی کھیلنے کا میدان نہیں ہے پھر ہم نے یہاں پہ لوگوں کو بولا لوگوں نے بھی سر پنچائد گھر سب نے بولا کہ ہاں جی ادھر آؤ یہ جو درکت پرکت تھے یہ ہم نے کار لی ہے سب کچھنوں نے محنت کی اور آج ویل ڈبلو تمام جو بھی آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ پنچائد گھر بنے گا مین مقصد ہے پنچائد گھر بولتے ہیں جی مین مقصد یہ بارہ سے بنایا ہے یا آج مطلب سب جو بھی آتا ہے اور دیتے ہیں دمکی لڑکوں کو بولتے ہیں ہم اپارہ کٹیں گے اس وجہ سے یہاں پہ لڑکے بھی کم آئے ورنہ یہاں پہ لڑکوں کا حجوم ہوتا ہے اور دریائے چناب کے قریب کھڑا ہونا نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہے اس وقت سلال الیکٹرسٹی ڈیم انتظامیہ کی جانب سے ڈیم کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں الیکٹرک ڈیم کے گیٹ کھولنے کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی کا بہاو تیز ہونے کی وجہ سے دریائے چناب کے قریب کھڑا ہونا خطرناک سمجھا جاتا ہے دریائے چناب کے پانی کا بہاو بھارت سے ہوتا ہوا پاکستان جاتا ہے اور دریائے کے قریب آنے والے دونوں بمالک کے لوگوں کو اس سے خطرہ ہے سلال ڈیم انتظامیہ کی جانب سے چند روز قبل دریائے کے قریب نہ جانے کی ایڈوائزی جاری کی گئی تھی اور محکمہ خارجہ کو بھی اس سے اگاہ کیا گیا تھا ڈیم کی فلشنگ کے باعث پاور ڈیم مستقبل میں 690 میکا وارٹ پجلی پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ اس برٹو فلال اتنا ہی لیکنیوز ہے تھی جی ایڈوائزی جی ایڈوائزی جی ایڈوائزی پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا